بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے امید ہے آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج ہم آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کریں گے وہ دیکھنے میں تو کھیر لگ رہی ہے پر وہ کھیر بلکل نہیں ہے وہ ہے وائٹ ساوس وہ لوگ جو مایونیز استعمال کرنا پسند نہیں کرتے چیز استعمال کرنا پسند نہیں کرتے انہیں کے لئے ایک پرفیکٹ چیز ہے جو مایون پاسٹا مکرونی پیزا اور شوارمے میں ڈال کر آپ یوز کر سکتے ہیں اور مزا لے سکتے ہیں آئے ہم بنانا اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس میں سب سے پہلے ٹو ٹی بل سپون مکھن ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ملک کر لیں گے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے تین سے چار جویل لسن کے اور ایک پیاس جس کو ہم نے چاپ کر لیا تھا اب ہم ان کا کلر چینج کریں گے ہم اس کو برون نہیں کریں گے یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے 3 ٹی بل سپون میدہ کے اور اس کے اندر اچھی طرح سے بھون لیں گے ہم نے وائٹ ساس میں لسن اور پیاس کو فلیور کے طور پر استعمال کیا ہے اگر آپ کو یہ فلیور پسند نہ ہو تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں آپ سمپل ساس بنانا چاہیں تو مکھن لے کر اس کو گرم کریں اور اس میں میدہ ڈال کے اس کو بھونیں اور پھر دوڑ ڈال کے اس کو گھڑا کر لیں اتنی کانسٹینسی میں آپ نے اس کو گھڑا کرنا ہے آپ اس کو گھڑا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا میدہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا دوڑ ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے تاکہ اس کے اندر لمز نہ بنیں ہم نے ابھی تاکہ اس میں ون گلاس دوڑ ڈالا ہے اگر مزید ضرورت پڑے گی تو ہم مزید اس میں دوڑ ڈال کریں گے ہم یہ سارا پروسچر لو فلیم پہ کر رہے ہیں اگر آپ سے اگر آپ سے یہ گھٹلیاں بان رہی ہوں تو پھر آپ ہینڈ ویس کی مدد سے اس کو مکس کریں یہ ساری جو گھٹلیاں بنیں گی لمز بنیں گے وہ مکس ہو جائیں گے وہ پھر نہیں بنیں گے یہ اچھی طرح سے ان کو مکس کر دے گا یہ جو وائٹ ساوس ہے آپ اس سے پیزا پاستہ مکرونی کسی بھی چیز میں یا جو آپ سینڈویچز بناتے ہیں اس میں بھی آپ وائٹ ساوس ایزی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہمیں اس میں مزید ایک گلاس دوڑ ڈال کریں گے ہم نے ایک گلاس دوڑ ڈال کر لیا ہے اب ہم اس کو ٹھیک ہونے تک کپ کریں گے آپ اس میں چاہیں تو اگر آپ سپائسی ٹچ دینے چاہتے ہیں تو آپ اس میں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں پر میں اس میں نمک ڈالوں گی وان فور ٹی سپون اور کارینیچ پوڈر یہ دیکھیں یہ ہاف ٹی سپون ڈالی ہے اور ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ اس کو جس چیز میں بھی ڈالیں گے اس کا فلیور دوبالا ہو جائے گا بہت مزے کی وہ چیز بنے گی اگر آپ چکن کا اس کو فلیور دینا چاہیں تو آپ اس میں چکن پوڈر یا چکن کیوبز ڈال سکتے ہیں ہمیں وائٹ ساوس اس کونسٹنسی میں چاہیے تھا کیونکہ یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد مزید ٹھک ہو جائے گا یہ دیکھیں اب ہم اس کو بول میں نکالیں گے کیونکہ مجھ سے بہت زیادہ فرمائش کی گئی تھی کہ ہم پاستے میں یا پیزا وغیرہ میں کہیں بھی وائٹ ساوس سے استعمال کرنا ہو تو وہ کیسے کریں کیسے بنائیں تو یہ خاص طور پر ان کے لیے ہے جن کو وائٹ ساوس پاستے میں مکرونی میں پسند ہے تو ایزی کر میں وائٹ ساوس بنا سکتے ہیں اب ہم اس بہتر میں وائٹ ساوس نکالیں گے یہ دیکھیں کافی کریمی سا ٹیکچر ہے اس کا ہمارے مزے سے ریڈی ہو گیا ہے کریمی سا وائٹ ساوس آپ اس سے پیزا بنائیں آپ اس سے پاسٹا بنائیں مکرونی بنائیں یا سینڈوی چیز وغیرہ میں استعمال کریں آپ کو بہت مزے دے گا اور یہ بہت مزے کی ریسیپی ہے اور چٹ پٹ بننے والی ہے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور میرے کومنٹس میں بتایا کریں ٹرائ کر کے کہ آپ سے یہ ریسیپی کیسی بنی ہے اب آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ